ان کے لبے رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے سیف میراج ہے ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ والے پانی ڈال کر دودھ بیجتے ہیں وہ جائز ہے یا اس میں دودھ خریدنا کیسا اور جب پانی والا دودھ ہوتا ہے اس کے ریٹ یہ الگ رکھتے ہیں اور جو دوسرا دودھ ہوتا ہے وہ اس کے الگ رکھتے ہیں جو شاید پیور ہوتا ہے اور اس میں زیادہ محنت لگتی ہے تو اس طریقے کا دودھ بیچنا اور خریدنا کیسا دیکھیں اگر جیسا کہ سوال میں آپ کے ظاہر ہے کہ پانی والا جو دودھ ہوتا ہے نورمل ریٹ کا وہ الگ رہتا ہے مثلا یہ کہ وہ دودھ جو ہے پچاس روپے کلو کا ہے اور دودھ والے ایک الگ دودھ رکھتے ہیں وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے مثلا یہ کہ پچپن روپے کلو کا تو ایسے صورت میں جو پچپن والا ہوتا ہے وہ پیور ہوتا آپ کے مطابق اور جو پچاس والا ہوتا ہے اس میں وہ کچھ ملاتے ہیں اس میں سے پانی کی جو ہے تو اگر یہ دودھ والے نے ظاہر کر رکھا ہے کہ یہ دودھ جو ہے نا پچپن کا ہے اور یہ پچاس کا اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ پچپن والا اور پچاس والے میں کیا فرق ہے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس سمان کا جو ہے نا خریدنا اور اس کا بیچنا دونوں بلکل جائز ہے جبکہ وہاں پہ حوام پہ واضح بھی ہو کہ ہاں یہ ریٹوں میں فرق جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے اور اگر دودھ کی کوالٹی بلکل ایک ہے یعنی وہاں دو رنگ کے یا دو ریٹ کے دودھ نہیں ملتے بلکہ ایک ہی دودھ ہے اس کی قیمت پچاس روپے ہے اور وہ دودھ کی کوالٹی کا پیمانہ جو ہے پیرامیٹر وہ وہی ہے جو نارمل سبھی تیریوں کی دودھ کی کوالٹی کا ہے یعنی جتنا وہاں عرف میں سبھی لوگ دودھ میں پانی ملا کے کتنا پتلا ہے کتنا پیرامیٹر میں اس کو رکھتے ہیں وہ جو ناپنے کا اس کا اس کے لاتا ہے اس میں جو ناپتے ہیں کہ کتنا گاڑا ہونا چاہیے اگر اس کا دودھ وہی ہے تو پھر اس طرح کا پانی ملانا اس کے اندر کوئی شرن جو ہے وہ گناہ والی بات نہیں ہوتی کہ جتنا جو ہے وہاں عرف میں ساری دیریوں کا اس ریٹ کا اس کوالٹی کا دودھ ہو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جتنی نارمل کوالٹی کا وہاں سب پہ دودھ ہوتا ہے اور ایک شخص اس سے بھی نیچے دودھ کرتا ہے یعنی اور زیادہ دھوکہ دے کے پانی ملاتا ہے ایک ہوتی نا یعنی سٹنڈرڈ کوالٹی آپ جس کو سمجھ لیں کہ سٹنڈرڈ کوالٹی پہ دودھ میں اتنی ملاوٹ یا اتنے میں اتنی ملاوٹ رہنی ہیں یا انڈرسٹوڈو شہر کے اندر یا پیچھے سے جہاں دودھ آتا اتنا اس میں رہتا ہے اور ایک ہوتا ہے پھر اس کے اندر سے ڈیری والے سارے علاقے کے اندر کچھ پانی ایڈ کرتے ہیں مثلا مان لیجئے بیس کلو میں تین کلو چار کلو اور یہ بھی سب کا معاملہ وہاں پہ ایک جیسا ہے اور لوگ بھی اس سے واقف ہی ہوتے ہیں اکثر تو پھر اس میں بھی خریدنے میں حرج نہیں یہ دکت کہاں ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈیری والا یا تو یہ بولے کہ یہ دودھ پیور ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ اس کے اندر جو ہے پانی وغیرہ ملاتا ہے تو پھر وہ جھوٹ کا سلسلہ ہے پہلا دوسرا یہ کہ جتنا وہاں پر اس ریٹ میں دوسری ڈیری والے اس کی دودھ کی کوالٹی بیچتے ہیں جس پیرامیٹر پر یہ اس میں یعنی اس نورمل دودھ میں جیسا مثلا ڈیری پہ سے ساری جو ہے نا دکان والوں پر دودھ آیا پچاس پچاس لیٹر اور اس کے اندر جتنی ملاوٹے وہ سب کو پتا ہے سب نے اسے بیچنا شروع کر دیا اور اس شخص نے اس کے اندر اور زیادہ پانی ملا کے اس کی کوالٹی کو جو ہے وہ کم کر دیا تو ایسی صورت میں پھر اس کا بیچنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ پھر لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے جہاں کا پیرامیٹر جو ہے ہمارے عرف میں جاری نہیں ہوتا یہ اس کے بھی نیچے اس کو لا کے بیچتا ہے دودھ کی کوالٹی کو خراب کرتا ہے تو اس طریقے سے اس کا بیچنا اور اس سے لینا پھر ٹھیک نہیں ہے اسی ریٹ میں جہاں اچھا دودھ ملے سیم پیرامیٹر پر تو پھر وہاں سے لینا چاہیے